اسلام علیکم افاق گل ہیر ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل آئی آر اکیڈمی آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کچھ نئے ڈیلی لائف وکیبلریز مطلب کچھ ایسی وکیبلریز جو آپ ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں اور انہیں یوز کر کے آپ اپنے انگلیش سپیکنگ کو مزید امپروف کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ وکیبلریز ہیں یا ان کو کچھ سنٹینسز بھی ہم بول سکتے ہیں کچھ ایسی سنٹینسز ہیں جن کو آپ ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ فرسٹ وانیس آر یو کریزی کیا تم پاگل ہو آر یو کریزی کیا تم پاگل ہو اگر کوئی سامنے ایسی بات کر رہا ہوتے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کیا تم پاگل ہو تو ہم اس سے بہتر یہ نہیں آر یو کریزی کیا تم پاگل ہو کبھی کبار ہوتا ہے نا بہت جب افسردہ بندہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پیچھے مت دیکھو ایسا ہوتا ہے ہم جب انچائی پہ ہوتے ہیں کہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے کیا ہوتا ہے کھائی وغیرہ ہوتی ہے نا تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں پیچھے مت دیکھو don't look behind کیونکہ کچھ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں don't look behind پیچھے مت دیکھو and then expect nothing from me مجھ سے کوئی امید نہ رکھو expect nothing from me مجھ سے کوئی امید نہ رکھو I am so happy for you کبھی کبھار ہم بہت خوش ہوتے ہیں نا کسی کے لئے یا کسی کے خوشی میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں کسی کے کامیابی میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں میں آپ کے لئے بہت خوش ہوں میں تمہارے لئے بہت خوش ہوں then ہم نے کیا کہا ہے I am so happy for you میں تمہارے لئے بہت خوش ہوں so یہ کچھ ایسی vocabularies ہیں جن کو آپ daily life میں use کر کے اپنے انگلیش speaking کو improve کر سکتے ہیں so انشاءاللہ we will meet soon if you remain alive till then take care goodbye thank you